بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی ہماری ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے چونکہ میں آج ایسے نام بتانے والا ہوں کہ جن لڑکیوں کے یہ نام ہوں گے وہ بڑی خوش قسمت ہوں گی چونکہ یہ جتنے بھی نام ہیں تمام کے تمام نام کے معنی خوش قسمت خوش حال اور خوش و خرم کے آتے ہیں اور میں سے پہلے بارہ پتڑا چکا ہوں کہ ناموں کا اور معنی کا بچے کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے جیسا ہم اپنے بچے کا نام رکھیں گے ایسا ہماری بچے کی ذات کے اوپر ہمارے بچے کے نام کا اور معنی کا اثر پڑے گا اس لئے ہم کو ہمیشہ اچھے معنی والے نام رکھنے چاہیے نیک لوگوں کے نام رکھنے چاہیے اور اسی طریقے سے جو غلط نام ہیں غلط میننگ والے نام ہیں نئے نام کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے ناموں سے بچنا چاہیے تاکہ غلط مانا یا غلط نام کا اثر ہمارے بچوں کے اوپر غلط نہ پڑے اس لئے یہ آج میں نے کچھ نام لڑکیوں کے منتخب کیے ہیں جن کے معنی خوش قسمت کے آتے ہیں جن بچوں کے نام ہوں گے انشاءاللہ ان کی قسمت بڑی خوش ہوگی بڑی لکی ہوں گی وہ اور خوش قسمت وہ تمام کی تمام لڑکیاں ہوں گی چنانچہ یہ تقریباً صدر اٹھارا نام ہے ان کے اندر پہلا نام آتا ہے ہانیا ہانیا اس کے معنی آتے ہیں خوش حال خوش و خرم پرمسرت خوش دلی تو جتنے بھی معنی ہیں خوش حال کے معنی آتے ہیں خوش دلی کے معنی آتے ہیں پرمسرت کے معنی آتے ہیں سب کے سب معنی اس کے یہی آتے ہیں کہ خوش حال رہے گی خوش دلی کے معنی اس کے آئیں گے تو یہ نام بڑا بہتر ہے اور معنی اس کے بڑے خوبصورت ہے ایک نام آتا ہے آئیشہ آئیشہ کے معنی بھی آتے ہیں خوشحال یہ بھی اسی طرح کے معنی میں آتا ہے اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لادلی بیوی کا نام گزرا ہے چہیتی بیوی کا نام گزرا ہے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہم سب کی ماں ہیں اور صحابیہ کا نام ہے تو یہ تو بڑا ہی بابرکت نام ہے انشاءاللہ اس کی وراء سے ہماری بچوں کے اندر بڑی ہی نیک صفات پیدا ہوگی اور بڑی ہی بابرکت ہماری بچی ہوگی ایک نام آتا ہے سعیدہ سعیدہ اس کے معنی آتے ہیں خوشقسمت نیک تو بڑا خوبصورت نمانہ ہے اس کے سعیدہ خوشقسمت کے معنی میں آئے گا نیک کے معنی میں آتا ہے تو خوشقسمت میننگ کے حساب سے اور معنی کے اعتبار سے یہ نام اپنی بیٹی کا بلکل ہم رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ بچے کی ذات کے اوپر اس کا اثر بھی پڑتا ہے ایک نام آتا ہے سادیہ سادیہ اس کے معنی بھی یہی آتے ہیں نیک بخت خوشقسمت لکی تو بڑا ہی خوبصورت نام ہے سادیہ سادیہ نام بھی اپنی بیٹی کا ہم رکھ سکتے ہیں اور میننگ بھی بہت اچھے ہیں ایک نام اس کے اندر آتا ہے فرحانہ فرحانہ اس کے معنی آتا ہے خوش و خرم یہ بھی بہت اچھا نام ہے یہ نام بھی بلکل ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے بڑا بہتر نام ہے ایک نام آتا ہے سعودہ 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 کے معنی بھی آتے ہیں خوش بختی نیک بختی خوش قسمتی تو یہ بہت اچھا نام ہے یہ نام بھی بالکل لگ سکتے ہیں خوش قسمت کے میلنگ آتے ہیں لکی کے میلنگ آتے ہیں بڑا ہی بہترین نام ہیں ایک نام آتا ہے فرخندہ فرخندہ اس کے معنی آتے ہیں سعادت مند خوش آئند نیک مبارک تو فرخندہ نام بھی بڑا بہتر ہے بڑا ہی خوبصورت نام ہے معنی اس کے تمام کے تمام بہت اچھے ہیں اور خوش قسمتی بارے معنی اس کے آتے ہیں بڑا ہی بہترین نام ہیں ایک نام آتا ہے فریحہ فریحہ اس کے معنی آتے ہیں خوش و خرم و مسررت فریحہ نام بھی بڑا بہترین ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بڑی ہی بہترین معنی والا یہ نام ہیں اور ایک نام اس سے ملتا جلتا آتا ہے فارحہ 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 کے معنی لکی خوش قسمت خوش رہنے والی اور اسی طریقے سے فرحت دینے والی یہ نام بھی بڑا بہترین ہے بڑا خوبصورت نام ہے اور یہ نام بھی رزبچی کا ہوگا انشاءاللہ اس کی قسمت کے اندر بھی خوشی رہے گی اور بڑا ہی بہترین یہ نام رہے گا ایک نام اس کے اندر آتا ہے خزیلہ یہ زواد کے ساتھ آتا ہے اور بڑے خواہ کے ساتھ خزیلہ خزیلہ اس کے معنی آتے ہیں خوشحال ہرہ بھرہ باغ اور معنی بڑے بہترین ہے خوشحال کے معنی آتے ہیں جو انشاءاللہ خوشحال رہے گی تو خزیلہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بڑا بہترین ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور یہ نام بھی اگر رہے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری بچی کے اندر اسی طرح کی صفات پیدا ہوگی ایک نام آتا ہے خوشقسمت رفاہ یہ نام بھی بہترین ہے یہ نام بھی خوشحال کے معنی کے اعتبار سے بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رشیقہ رشیقہ اس کے معنی آتے ہیں خوشقامت خوشوزہ خوشقامت تو رشیقہ نام بھی بڑا بہترین ہے یہ نام بھی اسی معنی کے اندر آتا ہے یہ بھی بڑا بہترین نامیں رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سعودہ سعودہ کے معنی آتے ہیں نیک خوشقسمت اور یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس لئے صحابیہ کی نسبت سے یہ نام بڑا بہترین ہے بڑا خوبصورت نام ہے اور میننگ بھی اس کے بڑے بہترین ہے لکی کے میننگ آئیں گے خوش قسمت کے میننگ آتے ہیں یہ نام بھی لگ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زفوہ زفوہ یہ زواد کے ساتھ آتا ہے زفوہ زفوہ اس کے معنی بھی آتے ہیں خوش حال خوش حالی یہ بڑا بہترین نام ہے یہ نام بھی ہم بالکل لگ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے میمونہ میمونہ اس کے معنی آتے ہیں مبارک خوش قسمت بابرکت اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کا نام بھی گزرا ہے آپ کی زوجہ کا نام ہے اور آپ کی بیوی کے نام کی احثیت سے صحابیہ کا نام ہے تو یہ تو بڑا ہی مبارک نام ہے بڑا ہی بابرکت نام ہے اور معنی بھی اس کے بڑے بہترین ہے میمونہ کے خوش قسمت مبارک لکی تو یہ بڑا بہترین نام ہے یہ نام بھی اگر اپنی بیٹی کام رکھیں گے تو انشاءاللہ خوش قسمت رہے گی اور بڑی ہی بہترین جس کے معنی رہیں گے ایک نام آتا ہے مناعمہ انعام کیا جائے خوشحال نعمت والی انعام کی ہوئی مناعمہ بھی بڑا بہترین نام ہے یہ نام بھی اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی قسمت بڑی بہترین رہے گی اور بڑی خوش قسمت رہے گی اور بڑی مبارک رہے گی یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک آخری نام آتا ہے نائمہ نائمہ اس کے معنی آتے ہیں خوش و خرم اور اسی طریقے سے نرم مزاج خوش گبار نائمہ کے معنی بھی بہترین ہے نام رکھنے کے تبار سے اس کے معنی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ہی بہترین معنی ہے تو یہ جتنے بھی نام اس کے اندر بتلائے گئے ہیں ان تمام کے تمام معنی خوش قسمت کے لکی کے خوش حال کے خوش رہنے والی کے اس طرح کے معنی آتے ہیں اگر یہ نام اپنی بچی کا ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری بچی خوش قسمت رہے گی خوش حال رہے گی فقط واللہ عالم